دوسری طرف کانگریس لیڈر راہل گاندی نے پھر ایک بار کہا ہے کہ بی جے پی نے ذہن بنا لیا ہے کہ اگر وہ انتخابات جیتی ہے تو دستور کو ختم کر دے گی اتر پردیش کے کنوج میں اکھلے شادوں کی انتخابی ریالی سے خطاب کرتے ہوئے راہل گاندی نے کہا کہ وہ اور اکھلے شادوں نے فیصلہ کیا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت دستور کو چھو نہیں سکتی راہل گاندی نے یہ بھی کہا گوشتہ دس سالوں کے دوران وزیراعظم نے اڈانی اور امبانی کا نام نہیں لیا آج اپنے دوستوں کا نام وہ اسی لیے لے رہے ہیں کہ انہیں یقین ہو رہا ہے کہ وہ بے دخل ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ اڈانی اور امبانی سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مجھے بچا لو نرندر بودی کو یہ بھی بتا ہے کہ اڈانی ٹمپو کے ذریعے رقم بھیجتے ہیں اور وزیراعظم کو رقم لینے کا بھی تجربہ ہے یہ جو ہے اس کتاب نے ہندوستان کے گریبوں کو پچھڑوں کو دلتوں کو آدھیواسیوں کو کسانوں کو مزدوروں کو چھوٹے ویعاپاریوں کو عدھکار دیا ہے جو بھی آپ کو ملا ہے چاہے وہ ووٹ ہو چاہے وہ ریزرویشن ہو چاہے وہ پبلک سیکٹر ہو نوکری ہو زمین ہو جو بھی آپ کو حق ملے ہیں اس کتاب نے آپ کو حق دیئے ہیں یہ گانڈی جی اور امبیت کر جی کی دین ہے اور بی جے پی نے من بنا لیا ہے کہ اگر وہ چناؤ جیتے تو وہ اس کانسٹیٹیوشن کو سمویدان کو رد کرنے جا رہے ہیں اور میں نے اور اکیلیش جی نے نرنے لے لیا ہے کہ اس کتاب کو بی جے پی چھوڑو دنیا کی کوئی بھی شکتی نہیں چھو سکتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا دس سال نریندر موڈی جی نے ادانی اور امبانی کا نام نہیں لیا دس سال ہزاروں پیچھے دی ادانی امبانی کا نام تک نہیں لیا مگر اب بھائیہ دیکھئے جب کوئی ڈر جاتا ہے تو انہی لوگوں کا نام لیتا ہے جو سوچتا ہے بچا پائیں اسی لیے نریندر موڈی جی نے اپنے دو مطروں کا نام لے لیا کہ بھائیہ مجھے آ کے بچاؤ انڈیا گڑبندن نے مجھے گھیر لیا ہے میں ہار رہا ہوں مجھے بچاؤ ادانی امبانی جی مجھے بچاؤ اسی لیے نریندر موڈی جی نے نام لیا اچھا ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ ادانی جی کون سے ٹیمپوں میں اور کیسے پیسہ بھیجتے ہیں بچ دیکھو اچھا 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 موسیقی